اسلام علیکم آج کے ویلو کے ساتھ میں ہوں سید آتنا نور اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں پچیس ایسے عجیب ترین گھر ہیں وہ کہاں ہیں اور ان کے نام کس قدر مختلف ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ جھنگ اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں اور ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنا چاہ رہے ہیں اور اپنی ریائش وہاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو پیراڈائز چٹی سے بیسٹ کوئی سوسائٹی اس وقت ڈسٹرک چھنگ میں نظ نہیں آ رہی کیونکہ یہ ایک مکمل سہولیہ سے عراستہ جو ہے ایک سوسائٹی ہے اور اس میں آپ بہترین ریائشی منصوبہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور لوگ اس میں ریائش پذیر بھی ہیں آپ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں اور اپنا خوبصورت گھر بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات کی جانے بھی لے کے جاؤں گا کہ جو میں نے پہلے بات کیا ہے کہ پچیس عجیب ترین گھر اس وقت دنیا میں کہاں ہیں کیسے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں ان کے نام بھی اتنے مختلف ہیں کہ آپ ان پر بھی حیران ب ہو سکتے ہیں کہ یہ کیسے نام ہے جیہاں ایک دنیا میں بڑا مشہور گھر ہے ایرو پلین ہاؤس جیہاں ایرو پلین ہاؤس نجیریہ میں ہے اور اس پہ جس شخص نے بنایا تھا اس نے اپنی بیوی کی یاد میں یہ بنایا کیونکہ اس کی بیوی کو جو ہے ٹیولنگ کا بڑا شوق تھا تو اس نے اپنے گھر کی شیپ یہ ایسی بنا دی کہ وہ دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایرو پلین ہے جیہاں اسی طرح ایک شخص نے اپنا گھر بنایا اور اس کا نام رکھا ہے ٹوائلٹ ہاؤس جیہاں اس کی جو لک ہے ٹوائلٹ کی طرح ہے اور یہ کوریا میں ہے جی کوریا میں ایک شخص نے ایک ایسا گھر بہت بڑا گھر بنایا اور اس کے اگر دور سے دیکھا جائے درون کیمرے سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ٹوائلٹ ہے لیکن دراصل وہ ایک گھر ہے اور یہ کوریا میں ہے اسی طرح آپ کو چیک ریپبلیکن میں ایک ایسا گھر ہے جو کہ ستت سالہ شخص نے بنایا یہ وہ گھر ہے جو کہ اپنے اطراف میں اوپر نیچے گھومتا ہے اس گھر کو گھومیا ج آ سکتا ہے تو چیک ریپبلیکن میں یہ گھر بنایا گیا ایک شخص نے بنایا تھا اور یہ گھر کھوم سکتا ہے اسی طرح کمر پر لدہ گھر ایک شخص پورا گھر بنا کر دنیا میں پھر رہا ہے اور وہ چین کا رہائشی ہے چین میں ہی پھر رہا ہے اور وہ اپنے گھر کو اپنی کمر پر رکھ چلتا ہے تو یہ بھی بڑا مشہور ہوا اور وہ ان پچیس عجیب ترین گھروں میں اس کا شمار ہوا جو کہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح جو ایک بندے نے اٹلی میں شیشے کا گھر بنا دیا ہے جیہاں اس پورے گھر میں صرف شیشہ ہی استعمال کیا گیا ہے اس لیے اسے شیشے کا گھر کہا جاتا ہے اور ایک اور شخص جس نے دریا کے پتھر پر ایک گھر کو ٹکا دیا ہے ایک پتھر کے اوپر گھر بنایا گیا دریا میں ایک پتھر ہے اور وہ گھر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ اس نے کس طرح اس دریا میں پڑے ایک پتھر کے اوپر پورا ایک گھر بنا دیا تو یہ بھی سوشل میڈیا پر ایک وائرل پکچر ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹری ہاؤس فرانس میں یہ بھی ایک شخص نے سوچا کیوں نہ ہو درختوں پر گھر بنائے جائے تو اس نے درختوں پر گھر بنائے اور یہ فرانس کا شہری تھا اور فرانس میں یہ گھر موجود ہیں کہ درختوں کے اوپر پروپر ایک گھر اس نے بنا رکھا ہے یہ پکچر بھی آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا سے اسی طرح سٹون ہاؤس پتھروں سے بھی پرتگال میں ایک گھر بنائے گا جو توٹلی پتھر اس میں استعمال کیا گیا تو یہ بھی ایک پرتگال میں گھر ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑا مشہور گھر ہے نکلی چٹانوں سے بنا گھر یہ گھر آپ کو چین میں ایک شخص نے بنایا ہے نکلی چٹانوں سے اور وہ بھی چین میں ہے اور یہ ان پچیس گھروں میں شامل ہے اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے ان پچیس عجیب ترین گھروں پر ہے چیہاں ایک زویں ضروف ہم پڑا کرتے تھے اور زویں ضروف سے جو اے نا اس کی مشابت ایک سرہی منی ہوئی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی چینک ٹائپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو ایک سپین میں پورا ایک گاؤں ہے جو کہ ضروف ٹائپ کے اس میں گھر بنے ہوئے ہیں اور وہ بلکل ایسے دور سے لگتا ہے جیسے زویں ضروف ہو لیکن دراصل وہ گھر ہیں ان کے اس طرح جنگل میں گھر بنا جنگل گھر اسے کہا گیا اور یہ چائنہ میں اس وقت موجود ہے اس طرح آپ کنٹینر ہاؤس کے کنٹینرز میں پورا گھر بنا ہوئے ہیں ویسے تو آج کل پاکستان میں بڑا عام ہو رہے ہیں کنٹینر کو یوز کیا جا رہا ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ دفاتر بنتے ہیں تو کنٹینر میں گھر بھی بننا شروع ہو گیا لیکن اس کی بنیاد اسٹیلیا سے ہوئی اسٹیلیا والوں نے یہ کام شروع کیا اور چین کا نیل ہاؤس یہ بھی بڑا مقبول ہے اس طرح ریوی ڈیوی جانس یہ گھر بھی کافی مشہور ہے لیکن یہ گھر برازیل میں ہے چٹان تراش کر بھی ایک شخص نے گھر بنایا چٹان کو تراش ہے اور اس کے اندر گھر بنایا گیا ہے کروکڈائل کروکڈائل یعنی مگرمش کی شیپ کا گھر جیہاں دور سے آپ کو ایسے لگے گا کہ مگرمش پڑا ہے لیکن اس کے اندر پورا ایک گھر ہے جس میں لوگ رائش پذیر ہیں تو یہ بھی ایک شخص کا آئیڈیا تھا کیوں نہ ہو کہ ایسے کیا جائے کروکڈائل کی شکل کا گھر بنایا جائے تو دور سے آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ کروکڈائل ہے لیکن دراصل وہ ایک گھر ہے اور یہ بھی دنیا میں اس وقت بہت مقبول ہو رہا ہے دنیا کا سب سے جو چھوٹا گھر جسے کہا جا سکتا ہے پتلا گھر جسے کہا جا سکتا ہے یہ پولینڈ میں ہے جس نے بہت کم ایریا میں یہ ایک گھر بنایا جیسے میں اس بینچ پہ بیٹھوں اور گھر بنا دوں تو وہ پتلا ترین گھر ہوگا لیکن اس شخص نے پولینڈ میں یہ گھر بھی بنا ڈالا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں شکلیں بدلنے والا گھر کہ ایسے لگتا ہے کہ شکل ہی بدل گئی ہے تو وہ بھی ایک ہانگ کانگ میں ایک گھر بنایا ایک شخص نے تو وہ دور سے آپ جیسے اس کے قریب جاتے جائیں گے اس کی شکل بدلتی جائے گی اور ایک اور گھر آپ کو بتاؤں کہ الٹا گھر یہ الٹا سیدھا گھر اسے کہا جا رہا ہے یہ روس میں موجود ہے اور اس گھر میں دونوں شیپس ہیں کہ آپ قریب جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے گھر الٹا ہے دور سے دیکھیں گے تو گھر سیدھا لگے گا تو یہ الٹا گھر اس کی پکچر آپ کو ملے گی اور یہ الٹا گھر روس میں ہے چٹانی بنگلہ یہ بھی امریکہ میں اس وقت موجود ہے چٹانی بنگلہ کے نام سے اس گھر کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آئی ساؤس جرمنی میں ہے کہ یہ پروپر برف سے بنا ہوا ہے برف کے اندر پورا گھر ہے اس لیے اس گھر کا نام آئی ساؤس رکھا گیا ہے گمت نمہ گھر یہ انڈونیشیا میں ہے گمت نمہ مساجد تو ہم نے سنی تھی لیکن اب ایسے ہو ہے کہ وہاں انڈونیشیا میں یہ گھر بننا شروع ہوں گے جو سے بڑا مقبول گھر ہے گمت نمہ گھر تو اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں نے کوشش کی کہ آپ کو پچیس عجیب ترین گھر جو ہے وہ بتا سکوں کہ وہ کہاں ہیں ان کے نام کتنے عجیب ہیں اور کس کس ملک میں اس وقت موجود ہیں تو اگر آپ نے دیکھنے ہو تو آپ سوشل میڈیا پر سرچ کیجئے گا اور اگر آپ نے اچھی آسنگ سوسائٹی میں جھنگ اور گرد و نواب میں سے اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہنا پسند کریں گے تو آپ کو جھنگ میں پیراڈائز سٹی سی اچھی سوسائٹی جکینا نہیں مل سکتے